اور بڑی خبر کے ساتھ یہ کہ بھارت رتن کا اعلان ہو گیا ہے اس بار بھارت رتن مل رہا ہے بہار کے جن نائک کرپوری تھاکر کو اور یہ اعلان ہوا ہے ٹھیک چناؤں سے پہلے دراصل اس کے پیچھے کارن بھی کارن یہ کہ راجنیتی میں اترا دکار پر جنگ کا اتحاس رہا ہے وقت کے ساتھ صدیان بدل گئی لیکن ویراست کی جنگ برقرار ہے گاندھی پٹیل امبیڈکر شیواجی اور بالا صاحب کے بعد اب ایک اور نام اس لسٹ میں جڑ گیا ہے وہ نام ہے کرپوری تھاکر کا اور جن نائک کے طور پر کرپوری تھاکر کو بیہار میں جانا جاتا ہے جن کی ویراست کی جنگ میں اب بھاجپا کود پڑی ہے وہ بھاجپا جو کبھی جن سنگ کے طور پر تھاکر کی آرکشن نیتی کے خلاف کھڑی تھی آج وقت کا پہیا ایسا گھوما کہ جاتیا گڑنا کے دور میں بھاجپا کے لیے کرپوری تھاکر کی ویراست پر دعویٰ سمیہ کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے آج دیکھئے دو ہزار چوبیس میں ضروری کس کے کرپوری انہیں سو ستتر میں کپوری تھاکر جی کے سب سے بڑے بیروتی پارٹی کے اندر کوئی تھے اس کا نام تھا نیتیز کمار بیہار کی نام جو کسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیہار کے لیے جو کام کرنا چاہیے سب کے لیے انہوں نے بیہار ہندوستان کا ایک سادھارن سوبہ نہیں بلکہ یہ دیشکی راجنیدی کی ہور اڑا بھومی ہے جس کی زمین میں مضبوطی سے جمع بغیر سیاست کا سورماو کے لیے راجدھانی دلی کی طرف روک کرنا قریب قریب ناممکن ہے تب ہی تو پچھلے پچھتر سالوں میں یہ سیاست کے سب سے بڑی قیودنتی بن چکی ہے کہ جس نے بیہار جیت لیا اس نے دلی کا آدھاراستہ دیکھ کر لیا لیکن آج کل بیہار میں دوہزار چوبیس کو لے کر سیاسی سرگرمی آتے ہیں ہر پارٹی چوبیس کے رن میں جیت کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی زیادہ سے زیادہ ووٹ وینگ کو اپنے پالے میں لانے کی ہر جگت کر رہی ہے اسی کڑی میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناف سے پہلے کرپوری تھاکور کے نام کی لوٹ مچی ہوئی سبھی دلوں کا ماننا ہے کہ ایماندار اور صاف ستری چھوی والے بیہار کے پورو مکہ منتری کرپوری تھاکور کی جینطی اور پن نتیتی کے موقع پر ایک خاص ووٹ بینگ کا بھروسہ جیتنا آسان ہوتا ہے یہی کاران ہے کہ چوبیس جنوری کی اہمیت راجنیتی کروپ سے پچھلے کچھ سالوں میں سبھی دلوں کے لیے تیزی سے بڑھی اس دن کرپوری تھاکور کی جینطی کے بہانے راجنیتی دل ان کی ویراست پر اپنا دعوی جتانے کا کام کر دی اسی پریاس کے تحت سبھی دل اپنا بھوٹ بینگ بڑھانے اور چوبیس میں سنسد کا سفر تیہ کرنے میں جھٹے جنناک سورگی کرپوری تھاکور جی نے اپنے کاریکال میں جب ستتر میں جنتا پارٹی کی سرکار بنی تھی وے مکہ منتری تھے آر اکشن لاغو کیا اس کے لیے ان کو کتنا جھیلنا پڑا اور ست پوچھئے تو جو انہوں نے آر اکشن لاغو کیا اس لیے ان کو اپنا کاریکال پورا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور کتنا تیاک کیا انہوں نے اور یہ لاغو ہو گیا بیہار کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے بیراست پر سیاست شروع ہو چکی ہے کرپوری جنتی کے بہانے تمام جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا بتانے کی کوشش کرے گی کہ اتی پیچھرا کے سب سے بڑے حمایتی ہم ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سبھی لوگ یعنی سبھی پولیٹیکل پارٹی اتی پیچھرا بوٹ بینگ کو بھونانے کی کوشش کرے گی جنتی کے بہانے بوٹ بینگ کے سیاست نے کرپوری تھاکور کو سبھی دلوں کے نزدیک لاکر کھڑا کر دیا بیہار کے تمام راجنیتک دل کرپوری تھاکور کے سووی جنتی کو بڑے آکار میں منانے کی تیاری کر رہے ہیں بیہار کے تمام راجنیتک دلوں نے چوبیس جنوری کو کرپوری تھاکور کے جنتی سمارو بڑے ہی دھوم دھام سے منانے کی تیاری کر رکھی راجنیتک دلوں کے بیچ کارپوری تھاکور کے جینتی منانے کی ہور مچی ہے جی ڈیو کے طرف سے چوبیس جنوری کو کارپوری تھاکور کے سووی جینتی منائی جائیں گی اس کے لیے پٹنا کے ویٹنری کالیج پریسر میں سماروہ آیوجت کیا گیا جس میں مکہ منتری نتیش کمار سہیت ان منتیوں اور پارٹی کے پدادکاری شامل ہوگی وہیں راجت کے طرف سے چوبیس جنوری کو ہی جینتی سے جڑے کارکرم پٹنا کے ایس کے میموریل سبھاگار میں کارکرم ہوگا جہاں لادو پرسات یادف اور تیجسوی یادف شامل ہوگی چوبیس جنوری سے تیس جنوری تک راجت کے الگ الگ زلوں میں کارکرم آیوجت کیے جائیں گے بی جے پی نے بھی کارپوری جینتی منانے کے لیے ملر ہائی سکول گراؤن میں کارکرم رکھا ہے لیکن کارپوری تھاکور جینتی کارکرم کو لے کر بیہار میں سیاست شروع ہو چکی کارکرم کو لے کر بی جے پی اور جیڈیو آپس میں بھٹ چکے ہیں بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ کارپوری جینتی منانے کے لیے بیہار سرکار گراؤنڈ اپلپد نہیں کروا رہی اتنا ہی نہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی اور سے ملر ہائی سکول گراؤنڈ کا ریزرویشن کرائی گیا لیکن جیڈیو والوں نے وہاں بھی گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا لیا اس پر بیہار کے بی جے پی پردیش ادھکش سمرات چودری بھی نتیش کمار پر جمکر برسے اور کہا کہ اگر لوگ تندر کی اسی طرح ہتیاں ہوتی رہے گی تو ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے اور پھر چندر پٹیل پت پر ہی پورا کارکرم کریں گے وہیں جیڈیو کا کہنا ہے کہ بی جے پی کب سے کارپوری کی وچاروں کو ماننے والے ہو گئے یہ تو گوٹسل کو ماننے والے لوگ ہیں تین دین سے کہا رہا ہوں آگرہ کر رہا ہوں آج بھی آگرہ کر رہا ہوں ہمیں چوبیس تاریک کو مجبور نہیں کیا جائے آپ منا یہ آپ منا رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے آپ منا نے کا کام کیجئے لیکن اتنا ڈرئیے مت کپوری ڈھاکور جی آپ کے نہیں ہے کوئی بیچاردار آپ کا نہیں ملتا ہماری پارٹی کرپوری جنتی منا رہی ہے ان یہ پارٹیاں بھی منا سکتی ہیں کپوری کب سے ان کی ویچاردھارہ میں شامل ہو گئے یہ تو گوٹسل کو ماننے والے لوگ ہیں خیر لاکھ ناٹک نوڈنکی کر لے اسے فرق نہیں پڑتا ہے کپوری جی کی جینتیم پر جیڈی اور آر جیڈی آمنے سامنے کئی سے ہو سکتا ہے ہم لوگ تو سماج وادی ہیں اور کپوری ڈھاکور جی کے انوائی ہیں راشتری جنتہ دل ہمارے نیتہ آدرنی لالو پرساد جی نے کپوری جی کے بیچاروں کو ان کے آدرسوں کو جن جن تک پہنچایا ہے سوال ہے کہ کپوری تھاکور کے جینتی کو لے کر اتنا باوال کیوں مچا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے پچھڑا اور آتی پچھڑے کا بوٹ پہنگ جسے سادھنی کے تیاری ہر پارٹی کر رہی چاہے بی جی پی ہو یا پھر انڈیا گٹ بندن میں شامل جیڈیو اور آر جیڈیو ایسے میں کپوری فیکٹر کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جیہاں اس لئے ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ دو ہزہ چوبیس میں ضروری کس کے کرپوری دو بار بیہار کے مکہ منپری رہے ہیں کرپوری تھاکور آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے بارے میں سب کچھ سماجوادی نیتا کرپوری تھاکور بیہار کے لیے لوگ پریہ جنرائے کی روپ میں جانے جاتے ہیں دیش میں آتی پچھڑا برگ اور OBC آرکشن کا پرنیتا بھی نہیں مانا جاتا ہے 1978 میں مکہ منپری کے روپ میں کرپوری نیتا کالین جنتہ پارٹی سرکار کے ایک پرمک گھٹک بھارتے جنسنگ کے ویرود کے باوجود آرکشن ووستہ لاغو کی جس میں 26 فیصدی آرکشن کا موڈل انہوں نے لاغو کیا وہ کیا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جس کی چرچہ خود مکہ منپری نیتیش کمار بھی کر رہے تھے وہ کرپوری تھاکور کا آرکشن موڈل کیا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اس دوران انہوں نے جاری کیا تھا تب مہلاؤں کی بات انہوں نے کی تھی 3 فیصدی آرکشن روستہ لاغو کی تھی EWS 3 فیصدی ان کو بھی economically weaker section جو ہے ان کے لیے بھی 3 فیصدی آرکشن کی برستہ ان کے دوران لاغو کی گئی تھی آرکشن اور اچھ جاتیوں میں سے آرثک روپ سے جو پچھڑے برگ یعنی EWS اس کی بھی بات انہوں نے کہی اور یہی وجہ ہے کہ اب بھاج پاس صحیح لگ بھاج سبھی پاتیاں آتی پچھڑا برگ تک پہنچنے یا پھر ان کے ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے کے لیے نیامیت روپ سے کرپوری کو یاد کرتی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کرپوری فیکٹر بیہار کی راجنیتی میں کتنا اہم ہو جاتا ہے تو چلیے اسے بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے OBC ارکشن بیہار میں OBC ووٹ بینک دراصل میل کا پتھر بن گیا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ بیہار میں بیجے پی کے لیے کرپوری مجبوری بھی بن چکے ہیں OBC ووٹ بینک میل کا پتھر تو بنا ہے ان پچھرا برگ دراصل کتنا ہے 63 فیصدی یہ جو ابھی جاتی ہے گھڑنا ہوئی تھی اس میں 63 فیصدی OBC کا ووٹ بینک نظر آیا بیہار کی 13 کروڑ سے آدھیک کی آبادی میں سب سے بڑی حصے داری والی یہ کٹیگری ہے 63 میں آپ کو بتا دیں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تعداد ہے یعنی پچھڑوں میں سب سے کمزور 36 فیصدی ہیں جس میں نائی آتے ہیں لوہار ہے ملاہتی ہیں یہ تمام جاتیوں کی حالت OBC میں زیادہ چنتنیا ہے یہ کمزور میں اور زیادہ کمزور ہیں اور سبھی باتیاں کرپوری تھاکور کے مادہم سے اسی ووٹ بینک کو 36 فیصدی جو آکڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی کو دراصل سادنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ان کی بات کرپوری تھاکور نے کی تھی اس کے علاوہ دیکھئے آگے نمبر ٹو دیکھیں مسلم اور یادہ ووٹ بینک پر بھی نظر ہے بہار میں یادہ 14.26 فیصدی ہیں مسلموں کی بات کریں تو 17.73 فیصدی لگ بگ 3 فیصدی زیادہ مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینکر یہ جو ووٹ بینک ہے اس پر لالو کی پارٹی RJD کا ورچسو رہا ہے لیکن کارپوری کو اپنا طاقت بتا کر سبھی پارٹیاں جنتہ کے بیچ یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جس طرح سے کارپوری ٹھاکر پچھلوں اور الپس سنکھکوں کے ہی تیشی تھے ٹھیک اسی طرح سے وہ سب ہی کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواس BJP تو کہتی ہی ہے ایک دعویٰ اس لحاظ سے بھی اب تیسرا دیکھئے بینا سمرتھن کے سرکار بنانے کی چاہت کی اپج بھی ہے کارپوری ٹھاکر کیونکہ بیہار کے جتنے بھی پرمکھ دل ہیں ان کی چاہت ہے کہ بینا کسی دل کے سپورٹ کے ہی وہ سرکار بنا پائے اپنے اکیلے کے دم پر اور اس کے لیے ووٹ بینک بڑھانا ہی ہوگا ہر حال میں اور یہی وجہ ہے کہ اتی پچھڑا ووٹ بینک میں سندھ ماری کرنے میں اگر وہ سفل ہوتے ہیں تو انہیں بیہار میں کسی انے دل کی ضرورت نہیں پڑے گی بیہار کی راجنیتی میں اتی پچھڑا ووٹ بینک ہی میل کا پتھر ثابت ہوتا رہا جس کے ساتھ اتی پچھڑا ووٹ بینک ہوتا ہے سرکار اسی کی بنتی بیہار کے تمام پرمکھ دلو کی ادی بات کریں تو آر جی ڈی کے ساتھ مسلم یادف شروع سے بی جی پی کے اگری جاتیاں اور بحش سماج کے لوگ کور ووٹر مانے جاتے ہیں جی ڈیوں کی ادی بات کریں تو اس کے ساتھ لفکش یعنی کوئری کرمیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ اتی پچھڑا ووٹ بینک نتیش کے ساتھ ان پارٹیوں کی یہ دی بات کریں تو کانگریس ہم لوجبہ اور لیفٹ جیسی پارٹیوں کے پاس ان کے کیڈر ووٹ بینک جو کل تھے وہ آج بھی کانگریس کا ووٹ بینک ضرور کم ہوا ہے لیکن ان چھوٹے دلو کو کیڈر ووٹ بینک ابھی بھی برکرار ہے جو ساماجی کارتھک سروے کی ریپورٹ بیہار میں آئی اس میں ای بی سی چھتیس پرسنٹ کارپوری تھاکور سوشیتوں بنچیتوں پچھڑوں کے ایک بڑے نائک تو تھے ہی بیہار میں بطور مکھے منتری کے طور پر انہوں نے ریجرویشن کو پہلی بار ایمپلیمنٹ کیا تھا تو اس کے نائک کے روپ میں تو یہ جانے ہی جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری پارٹیوں کو ابھیعاد اس لیے آنے لگے ہیں بیہار کے تمام گٹ بندنوں کی بات کریں تو لگ بھگ سبھی گٹ بندنوں میں گانٹ ہے نتیش کمار کے NDA سے نکل جانے کے بعد تو دوریاں ساف ہو گئی ہیں لیکن مہا گٹ بندن میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں تمام دل ایک دوسرے کو پٹکھنی دینے میں لگیں چاہے جیڈیو اور بی جی پی کی بیچ گٹ بندن ہو یا پھر جیڈیو اور جیڈی کی بیچ تینے دولوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ سیہیوگی دل کے مخابلے ان کے دل کا مہتوہ ادھیک ہو اسی کڑی میں ایک دوسرے کی خلاف بیانبازیوں اور ایک دوسرے کو ہرانے کا آروپ جیسے ماملے آتے رہی ہیں پچھلے کچھ وحشوں میں بیہار کے پرمخ دلوں کے بیچ مجبوری میں سمجھوتے ہوئے لیکن اندر ہی اندر ایک دوراو کا بھاؤ بھی رہا ایسے میں اگر بیہار کے جاتی سمی کرن کے بات کریں تو آخرے دیکھیں بیہار میں یادب 14.26 فیز دی وہی مسلم آبادی 17.7 فیز دی خوشواہ 4.21 فیز دی برامہر 3.65 فیز دی راج پوت 3.45 فیز دی بنیہ 2.3 فیز دی بیہار کے راجنیتی میں ادر بیک ورڈ کلاس یعنی OBC بوٹ بینک کا بول بالا چناؤ آتے ہی راجنیتی ڈلوں کو OBC کی چندتا ستا آنے لگتی OBC کو آگے بڑھانے کی یاد آنے لگتی یہی وجہ ہے کہ لوگ سبھا چناؤ سے پہلے پیم موڈی ہو یا سب کس زبان پر OBC شبد چڑ چکا اور پکش وپکش OBC کے نام پر ایک دوسرے کو آئینہ دکھانے مجھٹے تو دراصل مدہ ہے جاتیا گرنہ کا جس نے BJP کی چندتا بڑھا دی ہے چناؤ سے این پہلے اور کیسے اب وہ بھی سمجھے جاتیا گرنہ کے آخروں کے مطابق جو کہانی سامنے آئی ہے جو جاتی ہے دراصل 2024 میں BJP کا ساتھ دیں گی ان میں یعنی جو BJP کا core vote bank ہے اس کے مطابق دیکھے سہر یہ بھی NDA کے ساتھ ہی مانے جاتے ہیں تھوڑا بہت چھٹکتا ہے لیکن پھر بھی ان کا vote bank NDA کے پالے میں جاتا ہے اگر یہ پورا آپ جوڑ دیں تو دیکھنے کو ملتا ہے وہ مسلمان کا بھی موڈی کے نام پر وہ بھی vote جاتا رہا ہے پہلے بھی وہ دکھاتے ہیں کہ دراصل مسلمان جو موڈی موڈی ماجک کام کرتا ہے تو اس تب کے اثر vote پر پر ملے گا اس کے لاب آپ کو بتا دیں کون 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 ایسی جاتیاں ہیں جو کرنی ہے تو پھر انڈیا گڑبندھن کے سامنے یہ آنکڑا بھی کم ہوتا ہے اب اس کے بعد انڈی اور موڈی فیکٹر کے آنکڑوں کو ملا کر کے یہ پرفارمنس آپ نے دیکھا لیکن اب مہتوپون ایک اور چیز آپ کو دکھاتے دیکھئے انڈیا گڑبندھن کے لحاظ مسلموں کا ووٹ بینک ستر دشم لہ سات شن فی سدی ایم وائ فیکٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے بیہار میں سمجھا جاتا ہے کہ رج کے ساتھ اس کے علاوہ دیکھئے کانو ہے دو 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 ایک فی سدی کم سمجھ سمجھ پر شفٹ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ رہتا ہے لیکن شفٹ ان کی ہوتی رہتی ہے اور اس بل پر کون پارٹی مضبوط یا پھر کون پارٹی کمزور اس کا پتہ لگتا ہے بیہار میں آر کچھ فیصدی تھا اس کے مقابلے 52 سات 6 فیصدی یہ بہت بڑا مارجن ہے اچھی خاصی مضبوط اس ستی میں انڈیا گڑ بندن یہاں بیہار میں اس لحاظ سے نظر آتا ہے اور چلیے یہ ہوئی بیہار کی راجنیتی لیکن اب یہ جو ووٹ بینک کے سیاست ہے دراصل کرپوری تھاکور کے نام پر اسی کو سادنے کی کوشش کی جاری ہے خاص کر اوہ بیسی میں جو آتی پچھڑے ہیں کیونکہ ونچتوں شوشتوں کی بات کرپوری تھاکور نے کی تھی لیکن 77 کے بعد اب جب جنسنگ تھا اور بھاجپا کتنا یہ بدل پائیں سوچ بادلوں اور بانک بھی ایو سمال فانانس بانک بدل ہم سے ہے کنٹ سے پانی ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسن پیور کنٹ رو پیوریٹی دکھاتا بھی ہے کنٹ دیتا سب سے شدد پانی پر پلاسٹک سے پروتیکشن نہیں لمینیشن والا ultima پروتیک ایکسٹیریئر پینٹ بارش دھو پر دھول کو آن دو ہنگ دے نا وہ والی یم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی جنہوں نے یوز کیا ہے وہ جاندے ہیں اصلی ہنگ کا سوار ایم ڈی ایم ڈی سوپر ہی شددہ کا اصلی تڑکا اس لی مسالی سچ سچ ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی کاماسوترا لانگ لاسٹ کانڈمز سپیشل کلیماکس ڈیلی لوبریکنڈ کے ساتھ آہ 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 کاماسوترا لانگ لاسٹ کانڈمز اس مٹی پہ گھر پاپا سب سوچ پیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے بھروسہ رکھئے گھر مضبوط ہی بنے گا ایک ہے موقع اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بنااؤں گا بیجوانا صرف آلٹر ٹیک ہی آلٹر ٹیک ہی کیوں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک آلٹر ٹیک انڈیاز نمبر وان سیمنٹ کھانے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ایوریسٹ کچھن کھنگ دم آلو ہو یا بھنڈی مسالہ پنیر کوفتا ہو یا کڑائی سبسی ہر کھانے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ایوریسٹ کچھن کھنگ ٹیسٹ میں بیسٹ کچھن کھنگ پرم ایوریسٹ گھینیس سویا چھے سن سن جا کر سو رہے تھوڑا نوٹ آلو دلاتے مڈ پر تیار اٹھو تین کندہ سلیف بلا بڑی آم اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمارے بارے میں سوچتا ہے تو گوڈ ماننگ ہی نہیں پوچھے دیو سلیپ ور آیا یا پاپا